اسلام علیکم ویلکم ٹو آر چینل ناظرین اس وقت پاکستان میں سیاسی طور پر جو طوفان اٹھا ہے اس کے دانے بانے امریکی سازش سے جاملتے ہیں اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں کہ امریکہ نے کہیں کسی ملک میں ریجیم چینج کی کوشش کی ہو اس سے پہلے بھی امریکہ کئی ممالک میں حکومتوں کے تخت الٹا چکا ہے اور اس حوالے سے صدر آئیسن ہاور کا کہنا تھا کہ جو کام فوجیں بے پناہ نقصان اٹھا کر کرتی ہیں وہ سی آئیے چند ملین ڈالرز میں کر دکھاتی ہے نزیراعظم امران خان کی جانت سے ان کی حکومت بدلنے کی پیچھے امریکی ہاتھ کی موجودگی میں سچ کتنا ہے اور کتنا جھوٹ ہے اس کا فیصلہ سپریم کو تو نہ کر سکی لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ امریکہ نے سر جنگ کے دوران دنیا کے مختلف ممالک میں بہتر بار حکومتیں بدلنے کی کوشش کی اور اس کا پہلی بار انکشاف ویکی لیکس میں سامنے آئے تھا 1947 سے 1989 کے دوران امریکہ نے بہتر حکومتوں کو بدلنے کی کوشش کی ویکی لیکس کے مطابق ان میں سے سر سٹھ آپریشنز خفیہ تھے جبکہ چھے ایسے تھے جہاں امریکہ نے سرعام حکومت گرانے کی کوششیں کی یہ تمام کے تمام آپریشنز سر جنگ کے دوران کے گئے تھے جس میں ایک جانب اگر اس کوئی حکومت بنا رہا تھا تو دوسری جانب امریکہ اسی حکومت کو گرانے کی کوشش میں شریک ہوتا تھا امریکہ نے جن حکومتوں کے تختے الٹے ان میں سب سے زیادہ معروف واقعہ ایران میں ڈاکٹر مصدق کی منتخب حکومت کی معصولی ہے اس آپریشن کے سربراہ کریمٹ روز ویلڈ نے جب اپنے مشن کی کامیابی کی خبر امریکی صدر آئیزن ہاور کو دی تو صدر جو دوسری جنگ عظیم میں متحدہ فوج کے سپریم کمانڈر تھے خود بھی حیرت زدہ ہو گئے انہوں نے روز ویلڈ سے کہا کہ جو کام فوجیں بے پناہ جانی اور مالی نقصان اٹھا کر کرتی ہیں اسی آئیے نے ایک بھی امریکی جانی نقصان کے بغیر صرف چند ملین ڈالرز میں کر دکھایا ایسے نہیں کہ ہر بار امریکہ فاتح رہا ہو ویکی لیکس کے مطابق بہتر میں سے صرف 26 حکومتوں کو بدلنے میں امریکہ کو کامیابی ملی جبکہ 40 پہ وہ ناکام رہا امریکہ کی 40 سے 36 حکومتیں گرانے کی کوششیں مختلف عسکری اور سیاسی گروپس کی مدد سے کی گئی سیاسی طور پر اسے صرف پانچ پہ کامیابی ملی جبکہ براہ راست فوج کی مدد سے اسے چودہ حکومتیں گرانے میں کامیابی ملی حکومتیں گرانے کے سولہ واقعات ایسے تھی جہاں انتخابات کے ذریعے من پسند پارٹیز کو فنڈز دے کر اور مخالف حکومتوں کے خلاف پروپگنڈر کر کے انہیں ختم کیا گیا تھا تاہم یہ کہنا کسی حد تک درست ہے کہ اگر امریکہ ان امیدواروں کی بروقت مدد نہ کرتا تو وہ انتخابات نہیں جیت پاتے امریکہ کے معروف چریدے فورن پالیسی میگزین نے اپنی ایک اشارت میں لکھا تھا امریکہ نے حکومتیں بدلنے کی روش کا آغاز ایران سے کیا تھا جو بعد میں رکا نہیں بلکہ اب تک جاری اثاری ہے اگرچہ اس سے پہلے شام میں 1949 میں فوجی حکومت کے قیام کے پیچھے بھی امریکی ہاتھی بتا جاتا ہے تاہم ایرانی وزیراعظم ڈاکٹر مصدق سر جنگ کے دوران امریکہ کا پہلا نشانہ بنے 1953 میں جب ایران کے وزیراعظم ڈاکٹر مصدق نے ایران کی تیل کی سنت جس کا انتظام پہلے برطانوی کمپنیز چلا رہی تھی اسے نشنلائز کیا تو انہیں نہ صرف حکومت سے بے دخل کر دیا گیا بلکہ گریفتار بھی کر لیا گیا جہاں ان کی باقی زندگی نظر بندی میں گزری بعد میں اس حوالے سے امریکہ نے جو خفیت دستاویزاد افشا کی ان میں کہا گیا کہ اگر اس وقت یہ قدم نہ اٹھائی جاتا تو ایران روسی بلوک میں چلا جاتا پھر باری آئی گویٹے مالا کی امریکہ اپتدا میں گویٹے مالا کے صدر جیکب کی مدد کر رہا تھا تاہم جب گویٹے مالا کے صدر نے ذریعی اصلاحات کی تو امریکی کمپنیز کے مفادات کو خطرہ لاحق ہو گیا جس کے بعد امریکہ نے گویٹے مالا کے صدر کی مخالف باغیوں کو اسلحہ فرہم کیا گویٹے مالا کی بندرگاہ کی ناکہ بندی کر دی گئی جس پر صدر آئرنز اپنا اہدہ چھوڑنے پر مجبور کر دی گئے اپنی یہی جگار امریکہ نے لگائی انڈونیشیا میں بھی انڈونیشیا میں سویکارنو کی حکومت کو اس وقت مشکلات پیش آئیں جب اس کے کئی علاقائی کمانڈرز نے جکارتا سے خود مختاری کا مطالبہ کر دیا فروری انیس سوٹھاون میں سمارٹرا اور سلاویسی نے سویکارنو کے خلاف اتحاد قائم کر لیا جس میں کئی سیاسی رہنما بھی شامل ہو گئے امریکہ ریکمیونیز پارٹی کے خلاف اس اتحاد کو اصلاحہ فرام کیا سویکارنو کے حامی اور مخالفین میں جنگ چھڑ گئی اس دوران ایک امریکی جہاز بھی مار گرائے گیا سویکارنو نے انیس اٹھاون تک بغاوت کو کچل دیا جس کے بعد صدر جان ایف کینیڈی نے سویکارنو کو واشنگٹن بلایا اور اسے اربو ڈالر کی امتاد دی امریکی صدر آئیزن ہاور اور کینیڈی نے کیوبا کے صدر فیڈل کوسٹرو کی مخالف رہنماوں کو اسلاحہ اور مالی مدد فرام کی تاکہ کیوبا میں امریکہ اپنی منپسند حکومت بنوا سکے اور کوسٹرو کے مخالفین کوسٹرو کی عاملیت کے خلاف جد و جہد کر سکیں سی آئیے نے فیڈل کوسٹرو کو مارنے کے لیے کئی بار کوششیں کی مگر اسے ہر بار ناکامی ہوئی پھر باری آئی کانگو کی کانگو کی آزادی کے بعد جب وہاں کے وزیراعظم پیٹریس کی جانب سے بیلجیم کے معاشی مفادات کو خطرہ لاحق ہوا تو کانگو کے صدر نے وزیراعظم کو اہدے سے ہٹا دیا جس پر بڑھ طرف وزیراعظم نے روس کی طرف رجوع کیا فوجی مدد حاصل کرنے کی کوشش کی تو انہیں سی آئیے نے نشانہ بنایا اسے پہلے زہر دے کر ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ناکامی پر انہیں پہلے گرفتار کیا گیا بعد میں مار دیا گیا اراد بھی انہی ممالک میں شامل ہے جو امریکہ کا نشانہ بنے انیس سو سار سے انیس سو ترے سیٹھ میں اراق وہ ملک تھا جو امریکہ کا نشانہ بنا اراقی وزیراعظم عبدالکریم قاسم نے انیس سو سار سے دو سال پہلے مغربی حمایت یافتہ اراقی آمیر فیصل دوم کو نکال باہر کیا تھا ان کی حکومت میں کمیونس پارٹی کا سر رسول بڑھ رہا تھا وہ کوئٹ پر حملہ کرنے کی دھمکیاں بھی دے رہے تھے جس پر اراق اور برطانیہ کے درمیان جنگ کی صورتحال پیدا ہو چکی تھی امریکہ نے قاسم کو قتل کرنے کی کوشش کی جو ناکام ہو گئی قاسم کی کابینہ کے سولہ میمبرز میں سے بارہ واس پارٹی کے ارکان تھے جب قاسم نے جمال عبدالناصر کی جانب سے متحدہ عرب ریپبلک قائم کرنے کی تجویز کی حمایت نہیں کی تو اس کے خلاف ہو گئے اور آٹھ فروری انیس سو ترے سٹھ کو قاسم کو واس پارٹی کے ایک سکوارڈ میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا امریکہ نے نئی حکومت کے ساتھ اتحاد بنا لیا مگر جولدی احمد حسن البکر نے امریکی حمایتی آفتہ صدر عبدالسلام کو باہر نکال کیا پھر انیس سو اکسٹھ میں باری آئی ڈومینک ریپبلک کی رافیل تراجی لوگ کی عامریت کے دوران ڈومینک ریپبلک میں ہیٹی کے ہزاروں باشندوں کو نسل پرستی کے فسادات کے دوران مار دیا گیا اور وینیس ویلا کے صدر کو بھی حلاق کرنے کی کوشش کی گئی جس پر اسے سیاسی مقالفین کی جانب سے قتل کر دیا گیا اگرچہ اس کے قاتل نے بیان دیا کہ اس نے یہ قتل کسی کے کہنے پر نہیں کیا بگر بعد میں معلوم ہوا کہ اسے تین پسٹول اور گولیا امریکہ کی جانب سے فراہم کی گئی تھی امریکہ جنوبی ویتنام میں بھی اپنے کرتود کرنے سے باز نہ آیا امریکہ جنوبی ویتنام میں کافی اثر الرسوخ حاصل کر چکا تھا وہاں کے صدر ناغو دین نے بودھ مت سے تعلق رکھنے والے مقالفین پر عرصہ حیات تنگ کرنا شروع کر دیا جس پر امریکہ اور اس کے درمیان تناؤ پیدا ہو گیا پینٹاگون پیپرز کے مطابق 23 اگست 1963 کو جنوبی ویتنام کے کچھ جنرلز نے ایک پلان امریکی حکام کے سامنے رکھا جس کے بعد جنرلز نے اسی سال یکم نومبر کو اپنے صدر کو حلا کر دیا جس کے لیے سی آئی اے فنٹ سے انہیں چالیس ہزار ڈالر کی ادائیگی کی گئی تھی امریکہ نے برازیل میں بھی ریجیم چینج کی بھرپور کوشش کی امریکہ کے برازیل میں سفیل لینکن گوڈن نے لکھا کہ برازیلی صدر جاؤ گولارٹ برازیل کو چین کی طرز پر آگے لے کر جا رہے تھے جس پر امریکہ نے برازیل کی فوج کے سربراو کوسٹیلوہ رنگوں کے ذریعے 1964 میں برازیل کے صدر کا تختہ اولٹ دیا اسی دوران سی آئی اے نے صدر کے خلاف مظاہرین کو پیسہ اور اسلحہ بھی دیا اس وقت کے امریکی صدر لینڈن بی جانسن نے حکم گیا تھا کہ برازیلی صدر کو اس کے عہدے سے ہٹانے کیلئے ہر ممکن قدم اٹھائے جائے جس کے بعد 1985 تک برازیلی فوج نے ملک پر حکومت کی امریکہ نے چلی میں جو کچھ کیا وہ آج بھی زبان زدہ عام ہے 1970 میں جب ایک سوشلسٹ رہنماس سالڈو رائل آئی دے انتخابات میں کامیابی حاصل کر کے چلی کے صدر بنے تو امریکی صدر ریچرڈ نکسن نے سی آئی اے کو ہدایت کی کہ چلی کی معیشت کو تباہ کر دیا جائے اس مقصد کیلئے سی آئی اے نے چلی کے تین گروپس کے ساتھ کام کیا انہیں اسلحہ بھی دیا مگر یہ سازش کامیاب نہیں ہو سکی جس کے بعد جنرل آکس تو پنوشے کے ذریعے صدر کے خلاف 1973 میں بغاوت کرائی گئی جس نے اپنے مخالفین کو چن چن کر قتل کیا مگر سی آئی اے نے نئی حکومت کی مدد جاری رکھی پھر امریکہ پہنچا افغانستان میں اپریل 1978 میں کمیونسٹ نظریات رکھنے والی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان اقتدار میں آئی جس کے خلاف مشرقی افغانستان میں بغاوت شروع ہو گئی اس بغاوت نے جلد ہی خانہ جنگی کی صورت اختیار کر لی روس نے حکومت کی مدد کے لیے اپنی فوجیں بھیجی دوسری جانب امریکہ نے پاکستان میں باقیوں کی مدد کے لیے تربیتی کیمپس قائم کر لیے ستمبر 1989 میں سیدن نور محمد ترکی کو حافظ اللہ امین کے لوگوں نے قتل کر دیا بعد میں حافظ امین کو روسی فوجیں قتل کر ڈالا جس کے بعد کے سالوں میں افغانستان امریکہ اور روس کے دنمیان میدان جنگ بن گیا امریکہ نے پاکستان کے ذریعے افغان مجاہدین کو اربو ڈالرز دیے جس کی وجہ سے سرخ فوج کو افغانستان میں بدترین چھکست کا سامنا کرنا پڑا ترکی میں 12 ستمبر 1981 کی فوجی بغاوت سے ایک دن پہلے 3000 امریکی فوجی ترکی پہنچے 1981 کے اختتام پر امریکن ٹرکیش ڈیفنس کانسل کا قیام عمل میں آ گیا تھا ترکی میں کامیاب فوجی بغاوت کے بارے میں انقرہ میں سی آئیے کے اسٹیشن چیف پول ہنزے نے تسلیم کیا کہ ترکی کی حکومت کا تختہ اولٹنے کا کارنامہ ہمارے لوگوں نے سر انجام دیا ہے جب پولینڈ میں روسی افاج حرکت میں آئی تو امریکہ نے پولینڈ کے ساتھ اظہارے یک جہتی کیا اور عوامی رابطہ مہم چلائی اور روسی مداخلت کے خلاف حکومت کی مدد کی امریکہ کی مداخلت نکارہ گوہ میں 1981 سے 90 کے دوران رہی سی آئیے نے سندیستہ کی حکومت کو ختم کیا نکارہ گوہ کی وندرگاہ کو تباہ کر دیا اور حکومت مخالف اسکری گروپس کو اسلحہ فراہم کیا عالمی عدالت انصاف نے نکارہ گوہ کی منتقیب حکومت کی خلاف باغیوں کی مدد کرنے پر امریکہ کی خلاف فیصلہ دے دیا جس کے بعد 1994 کے عام انتخابات میں سندیستہ کی جماعت جیت گئی لیکن امریکہ نے وہاں مخالف جماعتوں کی مدد جاری رکھی جس کے وجہ سے 1990 میں سندیستہ کی حکومت ختم ہو گئی اور ان پر جنگی جرائم کے مقدمات قائم کر دیے گئے امریکہ نے کمبوڈیا میں 1980 سے 1995 کے درمیان اپنی کارروائی کی امریکہ نے کمبوڈیا میں روسی مخالفین کو مدد فراہم کی اس دران خانہ جنگی میں چار لاکھ ساٹھ ہزار لوگ مارے گئے کمیونسٹ حکومت کو کمبوڈیا کے بیس لاکھ لوگوں کے قتل کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے امریکہ انگولا میں بھی اپنی کارروائیوں سے باز نہ آیا انگولا میں کیوبا کی حمایتی حکومت اور جنوبی افریقہ کی حمایتی آفتہ عسکری گروپس کے درمیان خانہ جنگی میں دس لاکھ سے زائد لوگ مارے گئے ریگن انتظامیہ نے کمیونسٹ مخالف باقی گروپس کو مدد فراہم کی جنہوں نے حکومت کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچایا اور اقتدار حاصل کر لیا تاہم امریکی حمایتی آفتہ رہنما سومبی کو فوج نے دو ہزار دو میں پتل کر دیا اور دو ہزار دو سے اب تک انگولت دو متحاری گروپس میں آج تک تقسیم ہے امریکہ نے کئی دہائیوں تک فلپائن میں صدر مارکوس کی بھی حمایت کی لیکن پھر اچانک اس نے مارکوس کو مصطافی ہونے پر مجبور کر دیا اور گوری اکینوں کے حق میں اسے دست بردار بھی کروا دیا امریکہ نے گیارہ ستمبر کے حملوں کو جواز بناتے ہوئے تالبان کی حکومت ختم کر کے افغانستان میں بھی اپنے تماشے شروع کر دیئے اقتدار شمال اتحاد اور دیگر اتحادی رہنماوں کے سپرٹ کر دیا تاہم دو ہزاری کس پہ افغانستان سے امریکی فوجوں کے انقلع کے بعد تالبان نے دوبارہ اقتدار پر قبضہ کر لیا امریکہ کے سطح ممالک میں عراق بھی شامل ہے عراق میں وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتیاروں کی موجودتی کو جواز بنا کر امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے صدام حکومت کا خاتمہ کر دیا بعد میں صدام حسین کو نئی عراقی حکومت کی جانب سے پھانسی دے دی گئی دو ہزار چھار میں ہیٹی کے صدر جین برٹن جب دوسری بار صدر منتقب ہوئے ان کے خلاف امریکہ نے بغاوت کروائی اور ان نے گرفتار کروا کر امریکی جہاز میں ملک سے باہر بھیج دیا دو ہزار چھے سے امریکہ فلسطینوں کے خلاف بھی بقاعدہ طور پر برسرے پیکار ہے دو ہزار چھے میں فلسطین میں ہونے والے انتقابات میں ہماس اور الفتہ نے کامیابی حاصل کر کے متحدہ حکومت بنائی جس کی سربراہی اسمائل ہنیا کر رہے تھے دو ہزار ساتھ میں ہماس نے غزہ کا کنٹرول سنبھالا اور الفتہ کے حکام کو برطرف کر دیا جس میں ہونے والی جھڑپوں میں ایک سو اٹھار افرات مارے گئے اسی سال امریکہ نے الفتہ کے رہنما صدر عباس کو آٹھ اشاریہ چار کروڑ ڈالر دیے تاکہ وہ اپنی دفاعی صلاحیتوں میں اضافہ کر سکے امریکہ نے ہماس کو دہشتگرد قرار دیتے ہوئے فلسطینی ایتھوٹی کی مدد کی امریکہ دو ہزار چھے سے سومالیا کے اسلام مخالف جنگی سرداروں کی بھی مدد کر رہا ہے سومالیا میں اگرچہ اسلامی کورٹ یونین کی عملداری ہے تہام اس پر فلسطین اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا امریکہ کی طرف سے الزام لگائے گیا دو ہزار پانچ سے آج تک امریکہ ایرانی حکومت کے خلاف کام کرنے والی سیاسی جماعتوں اور ان کے لوگوں کو سالانت تیس لاکھ ڈالر دے رہا ہے جو ایران اور ایران سے باہر حکومت کے خلاف سماجی میڈیا اور دیگر ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے کام کر رہے ہیں امریکی کانگرس نے دو ہزار چھے میں ایرانی حکومت مخالف گروپس کی مدد کے لیے فریڈم اینڈ سپورٹ ایکٹ منظور کیا جس کے تحت انہیں سالانہ ایک کروڑ ڈالر کی مدد دی جا رہی ہے دو ہزار ساتھ میں صدر گوش نے ایران میں بغاوت کے لیے چالیس کروڑ ڈالر پرچ کرنے کی منظوری دی تھی سی آئی اے نے سنی تنظیم جندرلہ کی بھی مدد کی اس طرح امریکہ ایران میں برسر پیکار تنظیموں کی مدد بھی کر رہا ہے تاکہ ایران میں بھی اپنی مرضی کی حکومت لاسکے اور بہار کے دوران جب لیبیا میں حکومت مخالف مزاہرے شروع ہوئے تو امریکہ نے وہاں بھی اپوزیشن کی مدد کیلئے اسلحہ فرہم کیا اور قضافی کی فوجہ پر بمباری کروائی جس کے وجہ سے کرنل قضافی کی حکومت قتم ہو گئی اور قضافی کو بھی قتل کر دیا گیا شام وہ ملک ہے جو ابھی تک امریکی سازشوں کی وجہ سے بدحالی کا شکار ہے صدر اوبامہ نے شام میں حکومت کی تبدیلی کیلئے اپنے اداروں کو احکامات دیئے دوہزار بارہ میں فری شام نام کی ایک فوجی تنظیم کی بنیاد رکھی گئی انہیں ہتھیار دیئے گئے اور دیگر امداد قیمت میں ایک ارب ڈالر سے زائد کی رقم فرہم کی گئی باغیوں کو سی آئی اے نے ہر طرح کی مدد فرہم کی تاہم امریکی حمایتی آفتہ باغی گروپ شام کی خانہ جنگی میں مسلسل شکست سے دو چار ہیں ان کی مسلسل شکست کے باوجود امریکہ ان کی مدد آج بھی جاری رکھے ہوئے ہیں پاکستان امریکہ کا اتحادی رہا ہے روس کے افغانستان میں مداخلہ سے لے کر گیارہ ستمبر کے حملوں کے بعد سے افغانستان میں امریکی مفادات کو جب جب خطرہ ہوا پاکستان نے اس کے لیے صفحہ وال کا کردار ادا کیا لیکن افغانستان سے امریکی انقلاقے بعد سے پاک امریکہ تعلقات سید مہری کا شکار ہیں روس یوکرین جنگ کے بعد سے پاکستان پر امریکہ کا شدید دباؤ ہے کہ وہ اس جنگ میں مغرب کا ساتھ دے اسی پسپنسر میں امران خان نے اپنی حکومت کو گرائے جانے کے پیچھے امریکی ہاتھ کی موجودی کا الزام آئے کیا ہے جو کہ الزام نہیں رہا کیونکہ سلامتی کانسل نے اس کی توصیق کی تھی اور امریکہ پاکستان میں اپنی مرضی کی حکومت بنوانے میں تقریبا کامیاب ہو چکا ہے